میں حلفن لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں قیامت برپا ہو سکتی ہے ایران کبھی بھی جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا یہ بات کوئی دھکی چھوپی بات نہیں ہے میں آپ کو کچھ اگر ڈیٹیلز آپ مجھے موقع دے تو میں آپ کو اس کے لئے بات بتاؤں ایران نے ہمیشہ اسلامی ممالک میں خلقشار کے لیے اسلامی ممالک میں تہشتگردی پہلانے کے لیے اپنا رول پلے کیا ہے اور بڑے معذرت کے ساتھ بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ، یوٹیوبرز، صحافی، تجزیہ نکار اور بہت سارے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ آج بھی اس بات پر ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی پوسٹ کے ذریعے، ان کی تحریر کے ذریعے ان کے میسیجز کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی وہ اس بات پر یقین کے ساتھ پختہ یقین رکھے ہوئے ہیں کہ ہاں ایران کو اسرائیل کے اوپر کوئی میزائل داگے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ شام کے اندر جو قتل و گارت گری ہے جو مسلمانوں کے بچوں کے جو سروں کو فٹبول کی طرح اڑایا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایران ملوئی سے بشار کو سپورٹ کرنے والا ایران ہے ایران کے اندر مسلمانوں کا قتل ہے اسی طریقے سے یمن کے حالات ہمارے سامنے ہیں سعودی عرب کے حالات ہمارے سامنے ہیں اور ان تمام ممالک کی بات کرتے کرتے ہیں پاکستان کی طرف ہم توجہ نہ دے تو یہ بھی اچھا رویہ نہ ہوگا پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ایران کی کتنی مداخلت ہے آپ یہاں پر دیکھیں علماء کرام کے قتل عام میں باقاعدہ ملوئی سے اس کے ساتھ ساتھ کلبوشن یادیب جو ہے دوہزار یارہ میں سعودی سفارتانے پر حملے میں بھی جو ہے وہ ایران ملوئی سے پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ پڑوسی ملک جو ہے وہ یہاں پر بسنے والے جو پاکستانی ہیں ان پر حملوں میں ملوئی سے بلکہ یہاں سے نوجوانوں کو زیارات کے نام پر ایران بھیجا جاتا ہے وہاں ان کی تربیت کرنے کے بعد انہیں آگے دوسرے ملکوں میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے پھر اسی طریقے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے یہاں پر ایک خاص مکتب ہے فکر کے لوگ احتجاج کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ مسنگ پرسنز ان کو ریاست بازیاب کرے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن مسنگ پرسنز کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے کیا اصل میں وہ پاکستان سے ٹوریزم زیارات کے نام پر ایران پہنچے وہاں انہیں تربیت ملی ٹریننگ لینے کے بعد شام میں یمن میں لڑنے کے لیے وہ لوگ گئے اور وہاں پر وہ اس مقابلوں میں مارے گئے اس کے بعد دفن کر دیئے گئے اور یہاں اس مکتب ہے فکر کے لوگ پاکستانی ریاست پر پریشہ ڈال کر کہتے ہیں کہ ہمارے مسنگ پرسنز کو بازیاب کرایا جائے تو یہ ایران کا وہ چہرہ ہے جو آپ دیکھ لیں ایران کبھی بھی کسی یہودی ملک یا کسی جو ہے وہ اسلام مخالف ملکوں کے خلاف پرسر پیکار آپ کو نظر نہیں آگا زبانی کلامی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں پریکٹیکلی طور پر